ہیلو لوڈی فرینز سیکنڈ ایسی پور پر دیکھا تھا کیو رویل میشن آتی ہے دیکھتی ہے اور وہ باکس کو بھی گرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کیو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے آتی ہے پر یوان یوان فتر فک کر کیو کو گھرا دیتا ہے اور رویل گارٹ اسے پکر لیتے ہیں یوان بولتا ہے یہ ہمارے دشمن کا جاسوس ہے کیو بولتی ہے یہ تمہارے ساتھ ایک سال سے کام کر رہا تھا بری ایمان داری کے ساتھ آ تم نے بینہ سچائے جانے اس کو مار ڈالا یوان کا ایک بوڈی گارٹ ہوتا ہے سیون جو اس کے آس پاس رہتا ہے سیون وہ ٹریولر پاس دیکھ لیتا ہے سیون کہتا ہے تم جیسے بغوروں کے ساتھ رویل میشن کس طرح کا سلوک کرتی ہے تم کو آئیڈیا بھی ہے کیو بولتی ہے بہت مارا جاتا ہے اور ساتھ ہی سر کاٹ کر رویل میشن میں لٹکا دیا جاتا ہے کیو بولتی ہے اگر تمہیں مجھے مار نہیں ہے تو مجھے مار ڈالو یوان بولتا ہے دنیا میں سچائی یہی ہے کون سچا ہے کون جھوٹا دنیا میں طاقتور کا ہی اعترام کیا جاتا ہے اور ہمیشہ ہی طاقتور کم زور پر ظلم کرتا ہے اور اس کی ہی عزت کی جاتی ہے کیو بولتی ہے میں فکر خسم کھاتی ہوں میں بہت طاقتور بنوں گی یوان بولتا ہے تم نہیں بن سکتی زیاریلا سپائنڈر کیوں کہ ہاتھ پر ہوتا ہے یوان دیکھتا ہے فونہ نہیں اپنے تلوار سے کیو کا ہاتھ کارڈ دیتا ہے اور بولتا ہے یہ تمہاری صدا ہے اور کیو کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ زیاریلا سپائنڈر اس کے ہاتھ پر تھا کیو کو لگتا ہے یوان بہت برا انسان ہے کیو لڑ کھڑا کر جیسے تیسے سیوینٹ روم کی طرف آتی ہے اس کی بہنزی شہن اس کے دیکھ لیتی ہے اور پوچھتی ہے تم یہاں کیسے اور تمہیں ہوا کیا ہے اور تم ٹھیک ہو کیو نیم بہہوش ہوتی ہے اور موں میں ہی بربر آتی ہے لینسی کو مار دیا اور وہ نیم بہہوش ہو جاتی ہے پھر زیشن کیو کو روم ملاتی ہے شو بھی روتے ہوئے کہتی ہے یہ ہمیشہ ہمارے لئے منوس ثابت ہوئی ہے اس کی وجہ سے بائی مر گیا جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ صحیح آتی ہے یہ ہمارے لئے منوس ہے زیشن اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہماری بہن ہے اور اس کی کوئی گلتی نہیں ہے کیوں یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے بے ہوشی میں پھر سین چینج ہوتا ہے ویل کا چمچہ آتا ہے بولتا ہے حضور یوان کا گرین فادر مر گئے ہیں ویل کہتا ہے کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے نہیں پر وہ مر گئے ہیں اس بات سے یقین ہے پر ویل کو یقین نہیں آتا وہ کہتا ہے میں خود جاؤں گا اسے دیکھنے یوان کے گرین فادر کی شو کے تباہ ہوتی ہے سیون یوان کو بولتا ہے اب ٹائم ہو گیا ہے سیون سب کو بتاتا ہے یہ گوفن اب سیل ہے اسی وقت ویل آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لاس ٹائم اپنے انکل کو دیکھنا ہے یوان اسے صاف بنا کر دیتا ہے ویل ویل کو ہر حال میں اپنے دل کی تسلی کرنی ہوتی ہے تو یوان اور ویل کی فائٹ ہوتی ہے یوان اور ویل کی فائٹ ہوئی رہی ہوتی ہے جب ہی کوئن کا مرازم آتا ہے کہتا ہے تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو یہاں کوئن آئی ہوئی ہے اپنا لڑنا بند کرو وہ پھر بھی اپنا لڑنا بند نہیں کرتے اور کیوں ان دیکھ لیتی ہے تم دونوں اس جگہ پہ فائٹ کر رہے ہو تم دونوں کو درہ بھی شرم نہیں آتی دونوں اس بات کے لئے معافی مانگتے ہیں پر ویل کہتا ہے مجھے لاس ٹائم اپنے انکل کو دیکھنا ہے پر یوان مجھے دیکھنے نہیں دے رہا فوراں یوان کہتا ہے میرے گرین فا کو ایک ذریعے لکیرے نے کٹ لیا ہے اور اس کی بابا نہ فیل جائے اس لئے مجھے یہ کوفن بند کرنا پڑا اور ساتھ میں جو بھی چیزیں تھیں میں نے ان سب کو جلا دیا ہے جس سے یہ بابا نہ فیلے ٹوین کہتی ہے تم نے یہ بلکل ٹھیک کیا ویل کو تو اپنا شکھ دور کرنا تھا تو اس بات پر وہ زور دیتا ہے ویل اصلی بات بول دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ ڈیڈ فیک ہے اس لئے میں یہ کوفن کو دیکھنا چاہتا ہوں ٹوین کہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں جا کر دیکھتی ہوں اس کوفن میں فیل ایگری ہو جاتا ہے ٹوین کا ملازم اسے روکتا ہے کہ یہ بابا بہت ہی خطرناک ہے ٹوین کہتی ہے مجھے کرنا ہوگا یہ سب لیری کوئنگ لوٹ چوئے کی بوڈی دیکھنے جاتی ہے ٹوین لوٹ چوئے کی بوڈی دیکھتی ہے ٹوین آ کر کہتی ہے تم اس جگہ جب تک نہیں آسکتے جب تک تمہیں شاہی فرمان نہ مل جائے اور ویل کو تسلیح ہو جاتی ہے ویل وہاں سے جاتا ہے یوان کے چرے پہ ایک اسمائل دکھا جاتی ہے یوان اور ملکہ ایک الگ جگہ پہ ہوتے ہیں اور یہی پر اصلی رات معلوم پڑتا ہے یوان نے ہی کیوں ان کو بلائے تھا اس کا ساتھ دینے کے لیے یوان کہتا ہے میرا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ٹوین بولتی ہے تم نے اور تمہارے گرینفا نے اس سیاست کے لیے بہت کچھ سہا ہے اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے تمہاری ہیلپ کرنا سین چینج ہوتا ہے ویل جا کر اپنے گرینفا کو کہتا ہے روڈ چوائے اب مر چکا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر یہ دکھا گیتا ہے کہ ویل کو اپنے گرینفا سے درہاوی پیار نہیں ہے پر تب بھی اسے اپنے گرینفا کا حکوم ماننا پڑتا ہے میس سانگ سب ملادیما کو ایک لائن میں کھڑا کرتی ہے اور میس سانگ سب لڑکیوں میں سے کچھ لڑکیوں کو چوز کرتی ہے کچھ کے ووڈی کے میشن جانے کے لیے جس لڑکی کو میس سانگ نے چوز کے تھا وہ لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں اور بیک مانگتی ہے کہ ہمیں مت بیجیں میس سانگ جانے لگتی ہے زشن تھوئی خوش ہوتی ہے پر اسی وقت میس سانگ اس کے پاس آتی ہے کہتی ہے کیوں کو ریڈی رکھنا وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی یہ سن کے زشن میس سانگ سے کہتی ہے آپ جو بھی کہیں گی میں کروں گی آپ میری بہن کو معاف کر دیں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے میس سانگ تو یہی چاہتی تھی میس سانگ کہتی ہے تم کچھ بھی کرو گی تو زشن کہتی ہے ہاں میں کچھ بھی کروں گی سین چینج یہی پر ہو جاتا ہے زشن کیوں کے روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کیوں کو میں کہیں جا رہی ہوں اور آپ سے تم کو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے اسی وقت جوشی آتی ہے جوشی بھی کیوں کی بہن ہوتی ہے وہ کئی اور ہوتی ہے اور اب وہ یہاں پہ آئی ہوتی ہے جوشی کیوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور اسے گلے ملتی ہے کہتی ہے تم کیسی ہو زشن کہتی ہے کیوں کو اب تم کو دونوں بہنوں کا خیال رکھنا ہوگا میرے جانے کے بعد تم مجھ سے وعدہ کرو اور زشن کیوں سے وعدہ لیتی ہے کیوں کو یہ سمجھ میں نہیں ہتا تاکہ وہ یہ سب کچھ ایسا کیوں کہہ رہی ہے اور ہاں ایک بات اور کیوں کہ آپ تھوڑ تھوڑا یاد آنے لگتا ہے پر اسے وہ یاد نہیں آتا جو اس کے ساتھ ہوا تھا پر اسے پڑھانے بعدیں تھوڑی بہت یاد آنے لگتی ہیں پھر بھی وہ زیشن کو اپنا گلیر دیتی ہے کہتی ہے اسے یوز کرنا اور سیف رہنا یہاں دیکھ کے پتہ چلتا ہے زیشن کو اپنی بہنوں کا کتنا خیال ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کتنی کنسن ہے زیشن سچا ہی نہیں بتاتی اپنی بہنوں کو کہ وہ ٹینشن لیں کسی بات کا یہاں سین چینج ہوتا ہے ڈویل گاز زیشن کو اور لڑکیوں کو سب کو وڈی کے میشن میں بند کر دیتے ہیں لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں پکار رہی ہوتی ہیں ہمیں کھولو کھولو لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں اور درتے درتے اندر جاتی ہیں ایک روم کے اندر کپڑے گھینے اور میکپ کا سامان ہوتا ہے یہ دیکھ کر لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں اور کوئی لڑکی کپڑے پہن رہی ہے اور کوئی لڑکی میکپ لگا رہی ہے اور کوئی جیلوری پہن رہی ہے پر زیشن وہاں پر کوئی بھی چیت نہیں پہنتی نہ یوز کرتی ہے اور سبھی لڑکیاں بھول کی طرف بھاگتی ہیں اور انجوائے کرتی ہیں سدلی یہاں وڈی نکلتا ہے پانی میں سے زیشن دھر کے بھاگتی ہیں وڈی اسے بھی مار دیتا ہے اور سب لڑکیوں کو بھی کیوں کہ پتہ چلتا ہے زیشن وڈی کے میشن گئی ہے ان تینوں بہنوں کو بہت فکر ہوتی ہے زیشن کی تینوں بہنیں اپنی بہن کو دوننے کے لیے وڈی کے میشن جاتے ہیں وہاں گارٹ آتے ہیں تو تینوں بہنیں چھپ جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں زیشن مر گئی ہے اور اسے کہیں لے کے جا رہے ہیں تینوں بہنیں زیشن کا یہ حال دیکھ کر روتی ہیں کیوں ان کو سمالتی ہے اور کہتی ہے ہمیں زیشن کی بات کو یاد رکھنا ہے اور ہمیں ایک ساز رہنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے کیوں زیشن کے پار جاتی ہے اور پرومیس کرتی ہے میں ان دونوں کا خیال رکھوں گی اور ان دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گی اور میں وہ بڑی پوزیشن حاصل کروں گی اور تم دونوں کو پروٹیکٹ کروں گی کیم چھپ کر آتا ہے اور میس سانگ سے کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تم کو مار ڈالوں گا میس سانگ کہتی ہے جو تم نے کہا میں نے وہ سب کیا ہے تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو کیم کہتا ہے لوڈ پر کوئی مسئبت نہ آئے اس لیے ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں سے چھپ کر چلی جاؤ آج رات کو ہی میس سانگ کہتی ہے ٹھیک ہے اور وہ گسے سے چلی جاتی ہے وہاں سے میس سانگ رات کے پہر نکلتی ہے اس کا پیچھا کرتی ہے جوشی اور ان کے تینوں بہن زیشن اور لینسی کی قبر بنا کر پریہ کر رہے ہوتے ہیں میس سانگ یہ سب دیکھ لیتی ہے میس سانگ آتی ہے گصہ کرتی ہے اس پرائیور جگہ میں تم کیا کر رہی ہو یا آنا کسی کو بھی علاؤ نہیں ہے اس بات کی تمہیں بہت بری سزا ملے گی کیوں کہتی ہے ہم اپنی بہن کے لیے دعائے کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تم اپنے کام کرو ہم کچھ غلط نہیں کر رہے یہاں پر میس سانگ کو بہت گصہ آتا ہے وہ برا برا کہتی ہے میس سانگ سوچتی ہے کیوں نہ میں اپنا الزام ان تینوں پر لگا دوں وہ ان دنوں پر جانمش کر گصہ کرتی ہے جوشی کو یہ سب اچھا نہیں لگتا وہ بھی گصہ کرتی ہے میس سانگ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے وہ اپنا ہنٹر لکار کے جوشی کو مارتی ہے اور کیوں اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے جوشی بھی اس پر ہاتھ اٹھاتی ہے میس سانگ کہتی ہے اب تم نہیں بچوگی کیوں جوشی کو کہتی ہے تم یہاں سے جاؤ جلی سے میس سانگ بھی اس کا پیشہ کرتی ہے میس سانگ بریش پہ آ جاتی ہے میس سانگ جوشی اور شووی کو مار ہی رہی ہوتی ہے گلتی سے میس سانگ کا بیلنس ان بیلنس ہوتا ہے وہ بریش سے گرتی ہے اسی وقت شووی اور جوشی اس کا ہاتھ پکرتے ہیں شووی اور جوشی میس سانگ کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں پر وہ نہیں بچتی میس سونگ پانی میں گر جاتی ہے اور ساتھ ہی شعبی کا بینگل میس سونگ کے ہاتھ میں پانی میں گر جاتا ہے سینوں بینہ شوک ہوتی ہے اور کہتی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہماری کوئی گلتی نہیں ہے یہ سب میس سونگ کی گلتی ہے یہ اپنی گلتی سے ہی مری ہے یہی پہ ہماری سٹوری ختم ہوتی ہے با بائی